اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدد ناظرین الحکمہ پروڈکشن کی جانب سے آپ کا میزبان عبدالحنان کے لانی حاضر خدمت ہے آج ہم انشاءاللہ العزیز ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ایتکس اینڈ ویلیوز جس کے تحت پہلی قصد کا عنوان اخلاق اور مقصدیت کا باہمی تعلق جس میں ہم دو تین باتیں ارض کریں گے اخلاق کا معنی اور مفہوم کیا ہے دوسری بات تنظیم سازی کا اخلاق کے ساتھ کیا تعلق ہے اور تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کا اخلاق اور تنظیم سازی کا مقصدیت کے ساتھ کیا رشتہ اور رابطہ اور ناتہ اور تعلق ہے ان تمام باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے اخلاق لفظ خلق سے نکلا ہے خلق کو انگلیش میں ایتک اور عربیق میں خلق کا معنی عادت افعال انسان کا فیل یہ خلق کے معنی ہے تو اخلاق سے مراد انسان کی وہ تمام تر حرکات و سکنات وہ تمام تر افعال اور عادات ہیں جو انسان سر انجام دیتا ہے اپنی شب و روز کی زندگی میں چاہے وہ انفرادی طور پر ہو چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو اب تنظیم سازی کا مطلب یہ ہے کہ انہی عادات کو انسان منظم کرے منظم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا وقت اور اپنے افعال کو مینٹین کرے انہیں مینج کرے کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اور اس وقت کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے تو مقصدیت کے ساتھ ان دونوں باتوں کا تعلق یہ ہے کہ مقصد انسان کی نظم و ضبط میں اس کے افعال کو ڈسیپلنٹ کرنے کے لیے مقصد ایک بیسک ایلیمنٹ ہے جیسا مقصد ہوگا ویسی ہی اس کے افعال میں نظم سادھی تندیم سادھی آئے گی اگر مقصد بلند ہے ہائی ہے تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے افعال بھی بلند ہوں گے اس کی سوچ بھی بلند ہوگی اور اگر مقصد کم تر ہے تو انسان کے افعال وہ بھی کم تر ہوں گے آپ دیکھیں ایک مسلمان ہے ایک ریلیجیس مین ہے یا اس میں سے مسلمان ہے تو مسلمان کی جو زندگی ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو مسلمان اپنے تمام تر افعال اپنی تمام تر حرکات و سکنات اور اپنی تمام آداد ایسی ہی تشکیل دیتا ہے اپنے کریکٹر کو اسی طرح بلند کرتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو اس کی ساری منجمنٹ اس کے وقت کا سارا استعمال اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے اور اسے تمام تر ترجیحات سے مقدم رکھتے ہوئے اسی کے مطابق وہ منج کرتا ہے جبکہ اس کے برعکس ایک وہ انسان ہے کہ جو لا دین ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا اسلام کو نہیں مانتا اس کی جو سب سے بڑا مقصد وہ لذتیت ہے لذت حاصل کرنا ہے وہ شہرت چاہتا ہے وہ عزت چاہتا ہے وہ دولت چاہتا ہے وہ کسی نویت کی کوئی بھی جدوجہد کرتا ہے اس کا بیسک جو مقصد ہے بیسک ایم ہے وہ اس کا لذتیت ہے اپنی لذت کی تسکین وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے تمام افعال اور اس کے تمام تر حرکات و سکنات اس کا تمام دائرہ اثر تمام دائرہ کار اسی کے مطابق وہ اسے منج کرے گا اور اسی کے مطابق وہ حرکت میں آئے گا تو اس وجہ سے اگر میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں اگر آپ کی لائف کا مقصد آلہ ہے بلند ہے ہائی ہے اور وہ ہے اسلام تو آپ خود بھی آلہ ہو جائیں گے بلند ہو جائیں گے اور اگر اللہ کی رضا آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کے افعال میں بھی اسی طریقے کے ساتھ تنظیم سادھی آئے گی جو کہ بہترین تنظیم سادھی ہوگی اور اگر اسلام آپ کا مقصود نہیں ہے اور صرف لذتیت کا حصول آپ کا مقصد ہے تو پھر آپ کی تنظیم سادھی آپ کا نظم و ضبط آپ کی حیبٹس اور آپ کے افعال و حرکات آپ کی مومنٹس سب کچھ اسی کے مطابق ہوگا وہ وقتی مفاداتی اور عارضی ہوگا تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم بلند مقصد کی خاطر یعنی اللہ کی رضا کی حصول کی خاطر ہم اپنے آپ کو منیج کریں اپنی شخصیت کو اپنے وقت کو اپنے فرد اور اعتماع کو اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے مآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رحمان رحمان ساعدنی رحمان اشرح صدری قرآن املح قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن للہ للہ یهفو آمان